اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کی تھوڑی سی ہیلپ اور آپ کی گائیڈ کرنے جا رہا ہوں یار گائیڈ اس حوالے سے کہ پیٹرول ایک ایسی ضرورت ہے جو آج کل ہر شہری اور ہر پاکستانی کی ضرورت ہے اور پاکستان کو بھی اس کی بہت ضرورت ہے تو اسی حوالے سے یار کل میں نے ایک پیٹرول فرم سے پیٹرول ڈلوایا اور اس نے پیٹرول میں تھوڑی سی مطلب چوری کی دنڈی ماری اس نے میں آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو سب کو بتاؤں گا اور ان پیٹرول پمپس کی لوکیشن آپ لوگوں کو میپ کے ذریعے بتاؤں گا کہ یہ یہ پیٹرول پمپس ہیں جہاں پر آپ لوگ پیٹرول ڈلوانے میں احتیاط کریں اور کوشش کریں ان سے پیٹرول ڈلوائیں ہی نہیں کیونکہ ان کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے ہم ہی ہیں جو خود وہاں پہ جاتے ہیں اور اپنے پیسے ضائع کر کے آ جاتے ہیں سو روپے کے پیٹرول میں وہ بیس روپے کا پیٹرول ڈالتے ہیں اور باقی اسی روپے کا وہ صرف حالی ہوا جا رہی ہوتی ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کچھ پیٹرول پمپ اچھے ہیں جن کے مطلب ورکرس بھی اچھے ہیں وہ پیٹرول کی جو نوزل ہوتی ہے وہ بالکل اوپر کر کے ڈالتے ہیں اگر آپ بائک میں ڈلوارے ہوں اور گاڑی میں تو پتہ ہی نہیں چلتا تو احتیاط کریں ان لوگوں سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کون کون سے وہ پیٹرول پمپ ہیں میرا گزر زیادہ تر شاریف ایسل پہ ہوتا ہے تو شاریف ایسل پہ اگر آپ صدر کی طرف سے جا رہے ہیں اور صدر میں جو مین لکی سٹار ہے لکی سٹار پہ صدر سے اگر آپ ملیر کی طرف جا رہے ہیں تو دو پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں ایک سائٹ پہ پی ایس او کا اور ایک سائٹ پہ شیل کا شیل کا جو پیٹرول پمپ ہے وہ چوری کرنے میں ماہر ہے مطلب وہاں بائک کا جو ریفیلنگ سٹیشن ہے وہاں پہ وہ لوگ چوری کرتے ہیں میں نے دو دفعہ ماہر تجربہ کر کے دیکھا اور دو الگ الگ سائٹس میں میں نے مطلب پہلے اس سائٹ سے میں نے ریفیلنگ کرائی ہو سکتا ہے مشین میں اس سائٹ پہ انہوں نے سائٹنگ بنا کے رکھی ہوئی ہو لیکن دوسری طرف سے ریفیلنگ کرائی تو وہاں بھی سیم وہی پرابلم تھی اس سے آپ آگے آتے ہیں میں ریجن کراس کرتے ہیں ریجن کراس کرنے کے بعد ایک پیٹرول پمپ ٹوٹل کا وہاں پر ہے چھوٹا سا پیٹرول پمپ ہے جو یہی لکی سار سے اوپر سے بریج جو نیچے آرہا ہے وہاں پر ایک ٹوٹل کا پیٹرول پمپ ہے اس سے کبھی میں نے ریفیلنگ نہیں کرائی لیکن جو میری مطلب دوسری لوگوں سے میں نے رائے لی ہے وہ پیٹرول پمپ نسبتاً بہتر ہے مطلب وہ اس طرح ڈنڈی نہیں مارتے اب اس سے آگے چلے جائیں آگے یہ ایف ٹی سی کا بریج جب آپ کراس کریں گے اس کے بعد آپ کو ایک پی ایس او کا پیٹرول پمپ ملے گا آپ کے اڑٹے ہاتھ پر پی ایس او کا پیٹرول پمپ ملے گا وہ پیٹرول پمپ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ پرائیوٹ کمپنی کے پاس ہے اور وہاں پر کبھی بھی کوئی اس قسم کی مجھے مطلب کمپلین نہیں ملی وہاں سے اور میں نے کبھی اس طرح کی کمپلین وہاں فیز کی ہے اس سے آگے جائیں گے تو بلو ریبن بیکری کے ساتھ نرسری کے اپوزٹ نرسری مطلب نرسری تھوڑا پہلے بلو ریبن بیکری سے تھوڑا بعد آپ کو ایک شیل کا پیٹرول پمپ ملے گا وہ ہے تو ذرا لوکل سا پیٹرول پمپ لیکن اس پیٹرول پمپ پر آپ کو پمپ فیوز جو ہے بلکل ایکوریٹ ملے گا وہ لوگ ڈنڈی نہیں مارتے تو اس سے آگے جائیں گے کارساز آپ کراس کریں گے کارساز کراس کرتے ہی تین پیٹرول پمپ اکھٹے آتے ہیں دو بلکل ساتھ ساتھ ہیں اور ایک تھوڑا آگے جا کے ہے کچھ پیٹرول پمپ اگر درمیان میں رہ گئے ہیں تو پھر ان کے لئے معذرت کیونکہ میری جو ریفیولنگ جہاں سے زیادہ ہوتی ہے میں ان کا بتا رہا ہوں جہاں سے میں نہیں کرواتا تو ان کے بارے میں میں نہیں بتا سکتا کیونکہ کسی کے بارے میں غلط رائے دینا بھی صحیح نہیں ہے جن کو میں جانتا ہوں جن سے میں فیس کر چکا ہوں ان کے بارے میں میں بتا رہا ہوں تو ان دو پیٹرول پمپ میں پہلا پیٹرول پمپ ٹوٹل کا ہے وہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں کیونکہ میں وہاں سے ریگولر پیٹرولنگ ریفیولنگ کرواتا تھا لیکن کچھ ٹائم کے بعد نہ انہوں نے اپنے ریگولر کسٹرمر کو بھی ڈنڈی ماری اور جس کی وجہ سے میں نے وہاں سے ریفیولنگ کروانا چھوڑ دی اس کے ساتھ اے بلکل ہیسکول کا پیٹرول پمپ ہے جو کہ بہت ہی مشہور و معروف اور مانہ ہو پیٹرول پمپ ہے کسی بڑے بندے کا اور اس کی ویڈیوز آپ لوگوں نے وائرل ہوتی ہوئی دی دیکھیوں گی وہاں پہ میں پھر ریگولر ریفیولنگ کرواتا رہا اور وہاں پہ میں نے فیس کیا کہ یہ لوگ مطلب تھوڑی سی ڈنڈی مار رہے ہیں کیونکہ جو ریگولر روٹین میں جو لوگ ریفیولنگ کروا رہے ہونا ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنے ڈسٹنس ہم کروس کریں گے تو یہ پیٹرول ہمارا چل جائے گا یا اتنے ڈسٹنس کے بعد یہ پیٹرول ہمارا ختم ہو جائے گا تو اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے شیل کا پیٹرول پمپ ہے میک ڈانلز کے بالکل ساتھ وہ جو پیٹرول پمپ ہے نا یا اس پہ میں تقریباً پچھلے ایک سال سے ریفیولنگ کروا رہا ہوں اور اس پیٹرول پمپ پہ میں نے آج تک کوئی کمپلین نہیں سنی نہ میں نے خود کوئی فیس کی اور نہ ہی میں نے کسی اور سے سنی کہ کسی نے اس پیٹرول پمپ کے حوالے سے کمپلین کی ہو کیونکہ وہ کمپنی کا اپنا آؤٹلیٹ ہے کمپنی کی اپنی اپنا سٹیشن ہے تو وہاں پہ کمپنی کے اپنے بندے وزٹ کرتے رہتے ہیں تو وہ لوگ اس چیز میں اتیاد کرتے ہیں اور بہت اچھی سرویس دیتے ہیں تو شارف حیزل پہ اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے بیسٹ پیٹرول پمپ ہے کس سائٹ پہ مطلب اگر آپ صدر سے ملیر جا رہے ہوں اور اگر ہم ملیر سے صدر جا رہے ہیں تو اس کے درمیان میں صرف ایک ہی پیٹرول پمپ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ہے بی انرجی کے نام سے بی ای انرجی ہے یا بی انرجی ہے وہ کیا ہے بلکل ایک سناٹے میں ایک پیٹرول پمپ ہے اس سے میں پیٹرولنگ کرواتا ہوں اور مجھے آج تک کبھی کمپنین فیل نہیں ہوئی وہاں کسٹرمہ بہت کم جاتے ہیں یہ ٹوٹل کے پیٹرول پمپ کے بلکل ساتھ ہے اس سے پہلے میرا خلصے سزوکی کے شو روم ہے یا پھر اس سے آس پاس ہی فا جو موٹرز ہیں فا موٹرز والوں کا بھی شو روم ہے تو ائرپورٹ کے اندر کی طرف سے اگر جو لوگ گزرتے ہیں تو ٹی سی ایس کے آفیس ہیڈ آفیس سے تھوڑا سا بات وہاں پہ مین پی ایسو کا پیٹرول پمپ ہے جہاں پہ ٹی سی ایس کی جو ہیوی گاڑییں ہوتی ہیں ان میں ریفیلنگ ہوتی ہے یا وہاں پہ بھی میں نے کبھی کمپلین نہیں دیکھی ان کی طرف سے جب بھی ریفیلنگ کر آئی ہے وہ پورا ایکوریٹ پیٹرول ڈالتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ پیٹرول ڈالوا سکتے ہیں اسی سے آگے اسی لائن میں آگے جائیں گے تو آگے جا کے ٹوٹل کا پیٹرول پمپ آئے گا اڑٹے ہاتھ پہ آپ کے اگر آپ ائرپورٹ سے ملیر کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ اڑٹے ہاتھ پہ آئے گا پیٹرول پمپ اس پیٹرول پمپ پہ میں نے دو تین دفعہ وہاں سے پیٹرول ڈالوایا ہے اور دو تین دفعہ ہی میں نے وہاں سے کمپلین میرے پاس آئی ہیں کہ انہوں نے پیٹرول کم ڈالا ہے تو ان سے پیٹرول مٹ ڈالوایا آپ اپنے پیسے بجائیں آپ پیسے ہمارے ہیں صحیح جگہ سے پیٹرول ڈالوایا اچھا اس سے آگے چلے جائیں گے کبرستان ہے گا کبرستان سے کراس کر کے آپ اگر ملیر ہرل کی طرف جائیں گے ملیر ہرل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پیٹرول پمپ آئے گا ٹوٹل کا اس ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے آپ کبھی بھی پیٹرول کم ڈالوایا وہ ایک نمبر کا چور پیٹرول پمپ ہے وہاں پہ یہ کل جو میرے ساتھ ہوا ہے میں مجبوری کے تحت ایسے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈالوایا ہوں جب کبھی ایمرجنسی میں پیٹرول چاہیے ہوتا ہے اور وہ لازمی کبھی نہیں چھوڑتے آپ کو وہ ضرور ڈنڈی ماریں گے آپ کو سو روپے کے پیٹرول میں آپ کو پچیس روپے کا پیٹرول دیں گے اور پیچھتر روپے کی ڈنڈی ماریں گے اسی طرح ہوتا ہے کل انہوں نے پیٹرول ڈالا اور مجھے بلکل ایسے فیل ہو کہ انہوں نے پیٹرول ڈالا ہی نہیں اور سیم یہی ہوا تھا کہ صبح میں جب آفس کے لیے نکلا تو پیٹرول تھا ہی نہیں پائک میں تو ان پیٹرول پمپ سے بچیں اور اسی پیٹرول پمپ کے اپوزٹ اگر آپ جائیں گے مطلب آپ موڈل کالونی کی طرف یا ہائیوے لنک روڈ کی طرف آگے موڑ جائیں گے تو وہاں پہ راستے میں آتا ہے پی ایسے کا پیٹرول پمپ ہے بیکن اسکری سکول کے بلکل ساتھ بیکن اسکری کالیج بھی ہے اور اسکول دونوں کے بلکل ساتھ ہے وہ پیٹرول پمپ یار وہ بھی ایک بدنامے زمانہ پیٹرول پمپ ہے پی ایسے کا پیٹرول پمپ ہے اور اس سے بھی پیٹرول آپ نہ ڈالوائیں اس کے بجائے آپ اس سے سیدھا نکل جائیں اور لنک روڈ سے آپ آگے تھوڑا سا گزریں گے وہاں پہ ایک ٹینک ہے ٹینک سے تھوڑا آگے جائیں گے تو میکڈانلز کے بلکل ساتھ ہیسکول کا پیٹرول پمپ ہے وہاں سے آپ پیٹرول ڈالوائیں سکتے ہیں اگر وہاں سے آپ نہیں ڈالوائیں چاہتے ہیں تو چیک پوز نمبر چھے کے ساتھ پی ایسے کا پیٹرول پمپ ہے وہاں سے آپ پیٹرول ڈالوائیں سکتے ہیں وہ بھی بلکل صحیح ہے مطلب آج سے کبھی میں نے وہاں کی کمپلین نہیں سنی تو اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی میں نے سوچا یار کل کیونکہ مجھے بہت غصہ آیا تھا میں اگر اکیلا ہوتا فیملی میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں یقینا پیٹرول گاڑی میں سے نکلوا کے اس کو چیک کرواتا اور اس کو بھی ٹھیک ٹھیک سناتا لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں انسان اس وقت وہ کام نہیں کر سکتا لیکن اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یار اپنے پیسو کا پیٹرول پورا پورا ڈلوائیں اور انہی پیٹرول پمپ سے ڈلوائیں جو جوڑ نہیں ہیں اچھا اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتائیں گے کہ آپ لوگوں کے مطلب جو آپ لوگوں کی رائے ہے آپ لوگوں نے جو کچھ دیکھا ہے کون کون سے پیٹرول پمپ ہیں اگر آپ کسی پیٹرول پمپ کو لوگوں کو لکیٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کومنٹس میں تو اس ویڈیو سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گیا یا چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی ویڈیوز وہاں ریگلرلی آتی رہتی ہیں اللہ حافظ